کمال کی آلہ حضرت نے آپ لکھتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں سلوے اس شیر کو تو تھوڑا سمجھو نا پھول جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا گلاب ساتھ کبھی کبھی کاٹا بھی آجاتا ہے گلاب بڑا اچھا لگتا ہے کاٹا اچھا نہیں لگتا شمع کینڈل آپ جلائیں بہت اچھی لگتی مگر دھواں اچھا نہیں لگتا آلہ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے یہ پھول خار سے دور ہے پھول تو ہے کاٹا نہیں ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں آقا ایسی شمع ہے جس پہ دھواں نہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے پسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں لکھتے 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 آلہ حضرت نے جو مقتہ لکھانا اللہ اکبر یہ میسج ہے آج کے بیان کا اے میرے نوجوانوں اے میرے اسلامی بھائیوں یہ پیغام رضا لے کر جاؤ سچے عاشق رسول کا پیغام آپ کہتے ہیں کروں مدھے اہل دول رضا اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں مدہ کہتے ہیں تعریف کو کہتے ہیں اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں ان کو کہا گیا تھا نباب کی تعریف کروں کروں مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں نا میرا دین پارہ نا نہیں سوچئے گا یہ میں بہت باریک باتیں تو چھوٹتا جا رہا ہوں نان پارہ ریاست تھی نا اس کے کیسے ٹکڑے کر دیا آپ نے کہ میرا دین پارہ نا نہیں ہے میرا دین روٹی کا ٹکڑہ نہیں ہے کہ میں تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچوں اور پیسوں والوں کی مدھا کروں میں گدا ہوں اپنے کرین کرین بس آج آلہ حضرت کا یہ میسج لے جاؤ جب تھی کوئی آپ کو پیسے نظر آئے نا حرام کے غلط کام کے یار بڑا نفع ہے بڑی ڈیل ہے ہے سود رشوت ہے چھوٹ بول کے لینا پڑے گا دھوکہ دے کے ملے گا جی چاہ رہا ہے لیلو اس ڈیل کو اپنے دل میں یہ شیر دھورا لینا میں گدا ہوں اپنے کرین میرا دین پارہ نا نہیں میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین نہیں بیچ سکتا جب بھی گناہ کی طرف کوئی دو شراب کی محفل کی طرف چھوٹ لے کر جائے کوئی کہے چلو یار جوہ کھیلنے چلتے ہیں ماد اللہ یہاں پر بہت زیادہ نوجوان مرشیات کی طرف چلے گئے جب برائی کی طرف جانے کو جی چاہے بس ایک بار یہ شیر اپنے آپ کے سامنے دھورا لینا میں گدا ہوں اپنے کرین میرا دین پارہ نا نہیں میں آقا کو کیا جواب دوں گا اگر نبی پاک ناراض ہو گئے تو پھر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ نبی پاک ناراض تو رب بھی ناراض اسی کلام میں عالی حضرت نے ایک اور شیر بھی لکھا نا کہ فرماتے ہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں آقا داراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو بس گناہ سے بچنا ہے